بٹکوائن کے دام میں پچھلے دنوں جو تیز اچھال آیا اور اسے دیکھ کے اگر آپ کے مند میں یہ لالچا رہا تھا کہ آپ نے ابھی تک بٹکوائن میں پیسہ کیوں نہیں لگایا یا ایسی کسی دوسری کرپٹو کرنسی میں آپ نے پیسہ لگا کہ منافع کیوں نہیں کمائیا اگر یہ آپ سوچ رہے تھے تو آپ کے لیے شاید ایک اچھی خبر آ رہی ہے لیکن اگر آپ نے بٹکوائن خرید رکھا ہے کوئی دوسری ایسی کرپٹو ڈیجیٹل کرنسی خرید رکھی ہے تو آپ کے لیے حیران ہونے کی پریشان ہونے کی چونکنے کی ساؤدان ہونے کی بات ہے خبر یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے اب سرکار ان کے ساتھ سخت عبرتنے کی تیاری کر رہی ہے سرکار کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نیا قانون لانے کی تیاری کر رہی ہے قانون پہ کام چل رہا ہے انتیم چرنوں میں ہے یہ کام اور سنبھو ہے کہ اسی سطر میں یعنی سنسط کے بجٹ سطر میں یہ نیا ویدھیک پیش ہو جائے جو ڈیجیٹل کرنسی کو کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرے گا اس ویدھیک کا جو نام ہوگا وہ ہوگا The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 تو اس کا ارث کیا ہے اس کے دو ارث ہیں پہلے پوچھا جا رہا تھا کہ بھارت میں کرپٹو کرنسی لیگل ہے یا نہیں ہے تو ابھی تک اس معاملے میں بھرم کی استحتی بنی ہوئی تھی اس بل کے آنے سے دو باتیں ہوں گی ایک بھارت کا ریزر بینک یا بھارت سرکار جو ایک ڈیجیٹل کرنسی اپنی لانچ کریں گے اس کرنسی جسے مدرہ نام دیا جا سکتا ہے اس کرنسی کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے گا اس کے نیم اس ویدھیک میں ہوں گے اور دوسرا اس کے علاوہ ہر طرح کی پرائیویٹ ڈیجیٹل کرنسی اللیگل یا عوید یا گیر قانونی ہو جائے گی اعلان ہو جائے گا کہ یہ گیر قانونی ہے اب لوگوں کو جن کے پاس already ڈیجیٹل کرنسی ہے کیونکہ انہیں قانون کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی انہوں نے لے رکھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا ستروں سے پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی سے باہر ہو جائیں یعنی اسے بیج دیں اور اس سے باہر ہو جائیں ابھی اپنی پوزیشن سکوئر آف کر لیں آگے آپ کے پاس ڈیجیٹل کرنسی نہ رہے لیکن اگر آپ کے مند میں یہ لالچ بنا ہوا ہے کہ ابھی تو اس میں بہت کمائی ہونے والی ہے میں چھوڑ کیسے دوں موہ ہے آپ اس مایہ کے موہم میں پھنسے ہوئے ہیں تب آپ کے لئے اور مصیبت کی خبر ہے سرکار ایک بڑی بھاری پینلٹی لگانے کی تیاری کر رہی ہے اگر آپ نے پہلے سے وہ ڈیجیٹل کرنسی خرید رکھی ہے اور اس کرنسی کو آپ اپنے پاس برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اسے وید کرنے کے لئے جس طرح سے الگ الگ شہروں میں آپ کو خبر ہو کہ آپ نے گھر بنوایا حال میں کنگنا رنوکت کے کیس میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا کچھ چیزیں ایسی بنوا لیں جو نقشہ جو آپ کا پاس ہوا ہے اس میں شامل نہیں ہیں تو اب اس میں دو طرح کی استطیع ہوتی ایک وہ بہت زیادہ گہر قانونی ہے یعنی آپ نے اس زمین پہ کچھ بنا لیا جہاں بنانا ہے لاؤڈ نہیں تھا ایک ہے آپ نے معاملی سے کام کیا ہے تھوڑا چھجہ بڑھا لیا جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی ہے نقصان نہیں ہونا ہے اور قانون کا بھی گمبیر و لنگن نہیں ہے ایسے میں جو منسپل کورپریشن ہوتا ہے وہ تھوڑی پینلٹی لے لیتا ہے جس کو کمپاؤنڈنگ چارجز کہتے ہیں اور کمپاؤنڈنگ لے کے آپ کے اس عوید نرمان کو وید کر دیتا ہے تو سرکار ڈیجیٹل کرنسی کے معاملے میں بھی یہ کرنے پر ویچار کر رہی ہے کہ آپ سے ایک موٹی فیس لے لی جائے آپ پر ایک بڑا جرمانہ لگا دیا جائے آپ سے ارجانہ وصول لیا جائے اور جو آپ کے پاس ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو وہ وید کر دیں لیکن یہ تھوڑا تکلیف دے راستہ ہے اس لیے سوچنا چاہیے اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل کرنسی ہے تو یہ قانون آنے کے پہلے ہی کیا آپ کو اس سے نکل جانا چاہیے یہ سوچنا آپ کو ہی ہے یہ سوچنا آپ کے لیے میں نہیں کروں گا لیکن اس قانون کے آنے کے بعد ایک اور چیز ہوگی وہ چیز کیا ہوگی اس بات کی سنبھاؤنا ہے اس بات کی آشنکہ ہے بیٹکوائن یا ایسی دوسری پرائیویٹ کرپٹو کرنسی کی مائننگ ہولڈنگ مائننگ اس میں یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے ان کی مائننگ کی جاتی ہے اور مائننگ میں کافی بجلی خرچ ہوتی ہے اس لیے کافی مہنگا سودا ہے لوگوں کا یہ بتانا ہے مائننگ کرنا یعنی ان کو بنانا خدا ہی کرنا اپنے لیے جمع کرنا اپنے پاس رکھنا بیچنا دوسرے کو جاری کرنا ٹرانسفر کرنا یا اس کا استعمال کرنا دنڈنیا اپراد ہو جائے گا اور جس میں بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جیل بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کرپٹو کرنسی کے موہن میں فسے ہوئے تھے تو ساودان ہو جائیں سترک ہو جائیں سمبھو ہے تو اس سے نجات پالیں انتظار کریں جب بھارت کی اپنی ڈیجیٹل کرنسی آئے گی تو اس میں پیسہ لگانے کی تیاری کیجئے اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہی آپ کے پاس بنی رہے جو کرنسی ہے تو بھائی صاحب اپنے بینک اکاؤنٹ وغیرہ دیکھ لیجئے اپنی جیپ ٹٹول لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہے کی نہیں جتنے کا جرمانہ آپ کو بھرنا پڑ سکتا ہے دوسرا راستہ شاید دیا جائے گا شاید نہیں دیا جائے گا یہ جرمانہ شاید لگے شاید نہ لگے ہو سکتا ہے کہ ریزو بینک آف انڈیا کی ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ دوسری ڈیجیٹل کرنسیز کو بھی کرپٹو کرنسیز کو بھی چلانے کا کوئی راستہ سرکار نکالے ہو سکتا ہے جرمانہ جو میں کہہ رہا ہوں بہت بھاری ہونے جا رہا ہے اتنا بھاری نہ ہو ہلکہ ہو لیکن اب اس معاملے میں سرکار ایک رخ صاف کرنے جا رہی ہے اتنا تیہ ہے سرکار پولیسی بنانے جا رہی ہے اس پولیسی کے بعد آپ کے لئے راستہ صاف ہوگا تب آپ تیہ کریں اگر ابھی تک آپ نے اتنے دن تک اپنے لوب سنورن کیا ہے اپنے لالچ پہ کابو رکھا ہے ابھی تک آپ نے ڈیجیٹل کرنسی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے تو جیسے میں انتظار کروں گا اس قانون کے آنے کا اس کو پڑھوں گا اس کے بعد تیہ کروں گا کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگوں میں کھلولی مچی ہوئی ہے جو کرپٹو کرنسی ایکسچینج چلا رہے ہیں وہ لوگ پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جن کے پاس کرپٹو کرنسیز ہیں ظاہر ہے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرکار نیتی بنا دے یہ ٹھیک ہو رہا ہے اس کو تیہ کرنا چاہیے کون سے چیز قانونی ہے کون سے چیز غیر قانونی ہے تاکہ ہم کو پتا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے